مولانا مصطفیٰ اس بابرکت مجلس میں انہوں نے مجھے دعوت دی اور ایسا کہ انہوں نے آپ زیادہ کے سامنے تعالف کروایا اور اتنی ساری باتیں سوٹ کرتے رہے چاہ رہا ہے کہ میں بھی دس دن یہی روح جاؤں اللہ اکبر سوال اللہ اور جس طرح مختصر انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا وہ ہر مسلمان کے سامنے ہونے چاہیے ہیں اور وہی ہمارے لئے عصفہ ہے خود اللہ جللہ شان وہ کبھی یہی انشاء ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ عصفت الحسن تو اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سچی اور سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے اور لنہ دہانی رسول پاک کا تذکرہ یہ بھی دراصل اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے حبیب کی محبت کا نمود پیدا ہو جاتے جب وقت دیا گیا ہے جو میں انشاءاللہ میں پوشے کروں گا تو دن کلام آپ کے سامنے اسی وقت کے اندر اندر پیش کروں گا آپ جب پورے ذوق اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جمد پاک پڑھ لیجئے قطرہ مانگے جو کوئی دوسرے دریاں دے دے میرے مولا قدرہ مانگے جو کوئی دوسرے دریاں دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے قطرہ مانگے جو کوئی دوسرے دریاں دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے میں اسے عزاز کے قادل تو نہیں ہوں لیکن قطرہ مانگے جو کوئی دوسرے دریاں دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے قطرہ مانگے جو کوئی دوسرے دریاں دے دے قطرہ مانگے جو کوئی دوسرے دے اپنی تمنہ 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 دے دنیا سی بر محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سی بر محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کھبراین بکھنا ہی کہ آپ محبت کے ساتھ اور ای deformت اللہ۔ اور اس رکھیل کے ساتھ کہ آپ یہاں دودھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دودھ آپ کا نام لے کر سرکارِ پروارم تک پہنچایا جا رہا ہے مل کر پھو بسے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین دنیاں کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیال ہے کہ انشاءاللہ جب آپ سیرد تیبہ کے مبارک اسواق پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا کہ جب ہی اللہ کے حبیب کا نام نامی آئے تو محبت سے کیا پڑھنا ہے فریکٹس کے طور پر آج سے شروع کرنا کیا خیال ہے کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بغیر وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر اس کی زبان حرکت میں نہ آئے اور انہوں کے درون نہ پڑھنا تو محبت سے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کونین محمد مقلوب تارین محمد مقصود کونین محمد مقصود تارین محمد اس دین دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرنا ہوتا آمین جائے خلقت کا ہم کھانے والا کرنا ہوتا آمین جائے خلقت کا ہم کھانے والا خلقت می کی نیدے نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت می کی نیدے نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم اور کاش میرے محبوب کی تردی مجھ میں نفی سے یہ شکت کرتی اپنے اندر مجھ کو سوتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اندر مجھے صلی اللہ علیہ وسلم حل gains بہت لوگ چون干تہ جمع